گوہ نام سنتے ہی سمندر کا خوبصورت کنارہ دھیان میں آ جاتا ہے جہاں گھومنے کے لئے ہر کوئی جانا چاہتا ہے گوہ بھارت کے پڑھ رکستانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت مانا جاتا ہے دوستو سواغت ہے آپ کا ہندی نولیج چینل میں کہوں پہنچتے ہی ایسا لگتا ہے جیسے کہ فورن کنٹری میں پہنچ گئے ہو گوہ وہاں جانے والوں کو یوروپ کا احساس دلاتا ہے دوستو گوہ اپنے خوبصورت سمندری ٹٹو اور وہاں کی باستو کلا کے لئے بہت زیادہ فرصید ہے گوہ انڈیا کے ساؤت ایسٹ میں استیت ہے اور یہ پریٹکوں کی سب سے پسندیدہ جگہ مانی جاتی ہے گوہ عبادی اور چھترپل کے حساب سے بھارت کا سب سے چھوٹا راجی ہے اس کی رازدانی پنجی ہے دوستو دیش میں سب سے زیادہ جی ڈی پی گوہ کی ہی ہے اسی کارن اس کو بھارت کے سب سے امیر راجیوں میں گنا جاتا ہے مانا جاتا ہے جو کبھی گوہ جاتا ہے وہ وہی کا ہو کے رہ جاتا ہے یہاں کے موڈل نیچر اور خوبصورتی سب کو اپنی طرف آکستک کرتی ہے جو بھارت کا ایاس اسٹیٹ بھی کہلائی جاتا ہے میں آپ کو گوہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں بتانے والا ہوں جو سائد ہی آپ نے پہلے کبھی سنی ہوں دوستو آپ نے اگر ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دوا دیں دوستو اگر گوہ کے اتیاز کی بات کی جائے تو پہلے یہاں پورتگال کا قبضہ ہوا کرتا تھا بھارت نے جب اجادی حاصل کی تو بھارت نے گوہ کی اجادی کی بھی بات کی پر اس سمیں پورتگالیوں نے بھارت کی اس بات کو نکار دیا تھا اس بیچ انیس دسمبر 1961 کو بھارت کی آرمی نے گوہ پر حملہ کر دیا اور گوہ پر بجے پائی اور پھر گوہ کو بھارت میں سامل کر لیا گیا تیس مئی 1978 کو گوہ کو الگ اسٹیٹ بنایا گیا گوہ تین ہزار ساس سو دو اسکوائر فٹ میں فیلہ ہوا ہے گوہ کی آبادی چودہ کروڑ باسٹ ہزار ساس سو تیس ہے جو پوپلیشن کے حساب سے بھارت میں چھبیس میں نمبر پہ آتا ہے گوہ کے انٹریسٹنگ فیکٹس کی بات کی جائے تو گوہ بھارت کے سب سے زیادہ موڈرن اسٹیٹ میں آتا ہے جہاں پر آپ کو ہر طرح موڈرنیزم کی جلگ دیکھنے کو ملے گی کیونکہ وہاں ہر سال کم سے کم چھتیس لاکھ پریاتک آتے ہیں جو دیش بی دیش کے ہر حصے سے ہوتے ہیں بتایا جاتا ہے گوہ سب سے زیادہ انکم توریش سے ہی ہوتی ہے میں آپ کو بتا دوں گوہ بھارت کے ایک ایسا اکلوتا راجی ہے جہاں لوگ کو خاص کر کے لڑکیوں کو منمرجی کے مطابق جندگی گزارنے کا پورا ادھیکار دیا جاتا ہے ایسیا کا سب سے پہلا انگلیس میڈیام اسکول اور سب سے پہلی پرنٹنگ پریز یہی پہ بنائی گئی تھی اور دیش کی سب سے پرانی لائی ویری بھی یہی پہ موجود ہے جہاں پہ آپ کو سترہ سو اٹھارہ سو ستابدی کی بکس بھی آپ کو مل جائیں گی گوہ کی نائٹ لائی پورے بھارت میں نمبر ایک بھی مانی جاتی ہے گوہ میں آٹھ ہزار سے زیادہ پیار بار ہیں اور ہر ایک بار کا اپنا خود کا لیسنس ہے بھارت میں سب سے زیادہ کسینو گوہ میں ہی ہے اور یہاں پہ تھائی لائنڈ کے جیسے مساج پارنر بھی بہت سارے ہیں دوستو یہاں پہ بیدیسی لڑکیاں کام کرتی ہیں ناریل کے پیڑ کو گوہ کی پہچان مانا جاتا ہے باسکوڑی گاما یہاں کا سب سے بڑا سہر ہے بزنس کے معاملے میں یہ سہر گوہ کے سب سے زیادہ بکسی سہر میں سے ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں گوہ کے اس سہر کا نام باسکوڑی گاما کیوں پڑا جب سب سے پہلا پورٹوگال کا ایک ناوک بھٹکتا ہوا گوہ پہنچا تھا تو وہ یوروپ کا پہلا ناغرک تھا جو بھارت آیا تھا اس کا نام باسکوڑی گاما تھا اسی کے نام پہ اس زیادہ کا اس سہر کا نام باسکوڑی گاما رکھا گیا دوستو گوہ چار سو پچاس سال تک پورٹوگال کے قبضے میں رہا اس لیے یہاں آج بھی پورٹوگال کی جلک دیکھنے کو ملتی ہے گوہ میں عام طور پر پانچ باسائے بولی جاتی ہیں دوستو میں آپ کو بتا دوں گوہ کا ایک تیاری حصہ گھنے جنگلوں سے گھرا ہوا ہے گوہ میں ٹوٹل چالیس بیچ ہیں اور آپ کو یہ بات جان کا حرانی ہوگی یہاں پہ دو بیچ ایسے ہیں جہاں پہ بھارتیوں کا زانہ منع ہے دوستو بتایا جاتا ہے یہاں پہ دارو بہت زیادہ سستی مل جاتی ہے یہاں کی نائٹ لائف اور گوہ کے خفصورت بیچ پہ گھومنے کی وجہ سے لوگ یہاں پہ بہت زیادہ آنا پسند کرتے ہیں گوہ کے بیچ اپنے آپ میں ایک بہت زیادہ عدبود نظارہ پیس کرتے ہیں اسی بجے سے ینگ کپل سب سے زیادہ یہی پہ آنا پسند کرتے ہیں گرمی کے موسم میں سمندر کا کنارہ کچھ اس طرح سے بھڑ جاتا ہے جیسے کوئی میلہ لگاؤ لوگ یہاں بہت زیادہ ممستی کرتے ہیں تو دوستو گوہ کے بارے میں یہ انٹریسٹنگ فیکٹ آپ کو کیسے لگے دوستو اگر آپ بھی ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب پڑنا تینکیو فور واشنگ